بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فجر کے بعد ایک سو بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفراللہ پڑھنے کے حیران کن دس بڑے بڑے فائدے محترم دوستو آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے والا ہوں اس کے فوائد تو بہت زیادہ ہیں اور آپ نے سنے بھی ہوں گے لیکن اس کے دس بڑے فائدے ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا محترم دوستو آپ نے اس وظیفے کو فجر کی نماز کے فوراں بات کرنا ہے اور سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے کر لینا ہے اور فجر کی نماز ضرور پڑھ لیں اکثر ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں نماز نہیں پڑھتے حالانکہ نماز فرض ہے لیکن وظائف کر رہے ہوتے ہیں جو کہ فرض نہیں ہیں واجبات میں سے نہیں ہیں وظائف کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی ضرور کیا کریں محترم دوستو جب آپ یہ وظیفہ کرنے لگیں سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں نیت کر لیا کریں کہ میں فلان کام کے لیے فلان حاجت کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے آپ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اور پھر آپ نے ایک سو بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے آپ میرے ساتھ بھی حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیب استغفراللہ یہ آپ نے ایک سو بار پڑھ لینی ہے اس کے بعد گیارہ بار درود پاک آپ نے پڑھنے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے دعا کرنی ہے محترم دوستو جب تک آپ کا کام مکمل نہیں ہو جاتا جب تک آپ کی مراد پوری نہیں ہو جاتی تب تک آپ نے یہ تسبیح پڑھتے رہنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں ہو سکے تو شامل کر لیں فجر کی نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے اس کے فوراں بعد یہ ایک تسبیح اپنے اوپر لازم کر لیں آپ سنتے ہیں وہ دس بڑے فائدے جو آپ اس تسبیح کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو آپ کو وہ دس بڑے بڑے فائدے ملیں گے محترم دوستو پہلا جو بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ دنوں میں امیر و کبیر بن جائیں گے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس نوکری نہیں ہے آپ کو اچھی نوکری مل جائے گی اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی بعض اوقات رزق بہت زیادہ ہوتا ہے مال و دولت ہوتی ہے لیکن برکت نہیں ہوتی تو اس کا جو تیسرا فائدہ ہے کہ آپ کی رزق میں برکت ہی برکت ہو جائے گی محترم دوستو چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کرزدار ہیں آپ کے اوپر کرز ہے تو کرز انشاءاللہ عزوجل اتر جائے گا اور پانچفا فائدہ یہ ہے محتاجی دور ہو جائے گی آپ کسی کے بھی محتاج نہیں ہوں گے اور چھتا فائدہ یہ ہے کہ آپ عزت دار بنیں گے لوگ آپ کی عزت کریں گے اور ساتھا فائدہ یہ ہے کہ گھر میں بے سکونی ختم ہو جائے گی آپ کے گھر میں سکون امن پیدا ہو جائے گا اور آٹھا فائدہ یہ ہے کہ گھر سے بیماریاں ختم ہوتی چلی جائیں گی پریشانیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ عزوجل اور نومہ بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگ آپ سے محبت کریں گے لوگ آپ کی عزت کریں گے اور دسما فائدہ یہ ہے کہ آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی جس مقصد اور حاجت کے لیے آپ دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان دعاوں کو قبول فرمائے گا اور حاجتوں کو پورا فرما دے گا محترم دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے